واقعہ محراج جس میں آج time and space پہ science research کر رہی ہے کہ جی ایک لمحے کے اندر friction of second کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی material جو transfer کیسے ہو جائے دنیا میں ضرور اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو محراج کرا کے اسی وقت یہ صند دے دی کہ یہ ہمارے لئے تو کوئی کام ہی نہیں ہے تو ذرا بتائیے کہ Albert Einstein نے جب ظاہر ہے 1905 میں وہ theory of relativity جو ہے پیش کی تھی اس کے اندر یہ اگدہ تو حل ہو گیا لیکن science آکی ایک جگہ رک گئی میں چاہتا ہوں اس کی detailing آپ کی جنید بھئی پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ science جتنی بھی ترقی کر لے ترقی کرتے کرتے وہ جس بھی کمال پر پہنچے گی قرآن مجید فرقان حمید کی ان scienceی حقائق کی توصیق اور تصدیق پہلے سے وہاں موجود ہوگی science کسی بھی کمال پر پہنچے قرآن پہلے سے وہاں موجود ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موجزہ محراج ہے اس کے والے سے یہ بات آئنسٹائن نے جو 1905 میں نظریہ اضافیت محسوسہ کا نظریہ پیش کیا جس کے مطابق کسی مادی جسم کے لیے روشنی کی رفتار جتنی رفتار حاصل کرنا نممکن ہے کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ اس کے جسم کی کمیت لا محدود حد تک پھیل جائے گی جسم کا حجم سکڑ جائے گا یہاں تک کہ وہ فنا ہو جائے گا لیکن اس کے برعکس جب ہم واقع محراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ ایک لاکھ چھ آسی ہزار میل کی رفتار پر سیکنڈ کے ساب سے روشنی ٹریول کرتی ہے اس کے اگر 90% پہ اگر وہ اچیف کرتا ہے تب یہ کمیت کا جو آپ معاملہ بتا رہے ہیں وہ ہوگا 100% پہ تو ضائع ہو جائے گا جبکہ نبی علیہ السلام روشنی کی رفتار سے زیادہ کے ساتھ اس سفر پر روانہ ہوئے وہ رفتار روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تھی نہ جسم کے غجم کو کچھ ہوا نہ جسم کی کمیت لا محدود آت تک پہلی آپ نے نمازیں بھی پڑی جنت جہنم کے مشاہدات بھی دیکھے صدرہ پر بھی تشریف لے گئے اور دنا فتد اللہ کی منازل کو بھی تیہ کیا واپس بھی تشریف لائے وقت کی کیفیت یہ تھی کہ بستر اسی طرح گرم تھا پنڈی اسی طرح ہل رہی تھی درخت کی ٹینی حرکت میں تھی وضو کا پانی اسی طرح جاری تھا یہ ساری منازل آپ تیہ کر کے آئے اب آئنسٹائن کا جو نظریہ ہے اگرچہ وہ اس حقیقت کے انکار کر رہا ہے لیکن آج کی جدید سائنس کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ممکن ہے یہ سب کچھ ممکن ہے فاصلے سمٹ سکتے ہیں وقت سمٹ سکتا ہے اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ حقیقت ہے اور فطرت کے قوانین کے مطابق ہے کہ کروڑوں سال کا فاصلہ ایک قدم کی جنبش میں سمٹ سکتا ہے اور کروڑوں سال کا فاصلہ اور کروڑوں سال کا وقت جو ہے وہ چند لمحوں میں سمٹ سکتا ہے آج کی سائنس نے اس بات کو مانا لیکن آج وہ لوگ جو موجزہ محراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سائنس کے طراز اوپر تولتے ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر وہ مادی اسباب کی بنیاد پر اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک مادی جسم خلا کو چیر سکتا ہے چاند پر قدم رکھ سکتا ہے نظام شمسی کی آخری حدوں کو چھو سکتا ہے وہ موبائل کو بھی مانتے ہیں سیٹلائٹ کے نظام کو مانتے ہیں وہ مائیکرو ویو ڈکٹیٹر کو مانتے ہیں سائنسی اجادات کو مانتے ہیں تو وہ اس بات پر یقین کیوں نہیں رکھتے کہ قدرت خداوندی کی عطا کردہ روحانی قوت سے آسمان کی وسطوں کو چیرہ جا سکتا ہے آسمانی سفر کیا جا سکتا ہے صدرت المنتحہ تک پہنچا جا سکتا ہے آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ایسا انسان جس کو کوئی ایسا مرض ہو جو لا علاج ہے اس کو مصنوعی موت تاری کر کے برسوں اس کو سرد خانے میں رکھا جائے پھر زندگی کی لہر دوڑا کر اس کو دوبارہ اس کیفیت میں لاکر اس کا علاج کیا جائے یہ سائنس آج مان رہی ہے سائنس آج مان رہی ہے صدیوں سے پہلے قرآن نے یہ تیہ زمانی اور تیہ مقانی کا تصور دیا وہ تصور یہ تھا کہ نو سو میل کے فاصلے سے سلمان علیہ السلام کا ایک امتی آصف بن برخیہ اس تخت کو پلک جا پہنچنے سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کرتے ہیں اگر اس امتی کو یہ طاقت ہے تو اللہ کی حبیب کو یہ طاقت کیوں حاصل نہیں اچھا یہ کمال بات یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ ساڑھے بائیس سو پچیس سو کلومیٹر کو جو فاصلہ یمن اور بیت المقدس کے درمیان تھا یہ تو بہت واضح طور پر مطلب آج جو ہے وہ واضح ہو چکی بات اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو بتائیے آپ کے وہ جو اپنا اصحاب کحف تھے ان کا بھی معاملہ ساتھ ساتھ تین سو نو سال پھر حضرت عزیر علیہ السلام سو سال ان پر وہ کیفیت تاری رہی جنہوں نے حق الیقین کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا تھا تہذمانی کا مکانی کا اور پھر وہ کھانا اسی طرح موجود ہے سو سال بعد ان ساری کیفیات سے آخری بات جو میں حفظ کرنا چاہتا ہوں سائنس کہیں بھی پہنچ جائے محراج کی بلندیوں پر نہیں پہنچ سکتی فکانا قابق حسین پر بات ختم ہو جاتی تو ایک اندازہ مل جاتا کہ کتنا قرب تھا قرآن نے آؤ ادنا کہہ کر یہ بتایا عبد اور معبود کا فرق باقی تھا باقی سارے فاصلے خدا نے سمیٹ دیئے